بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم شراهما ثم رأى الآخر فله ردهما لا رد الآخر وحده لألا ينزم تفريق الصفقة قبل التمام ومن رأى شيئا ثم شراه خيرا إن وجده متغيرا وإلا لا والقول للبائع في عدم تغيره وللمشتري في عدم رؤيته أي إذا اشترى شيئا قد رآه فقال البائع إنه لم يتغير حتى لا يكون لك الخيار فالقول للبائع مع حلفه ولو قال المشتري لم أره ولي الخيار فالقول للمشتري مع الحلفه ولو اشترى عدل زطي وقبضه فباع منه سوبا أو وهب وسلم لم يرده بخيار رؤية أو شرط بل بعيب الزط جيل من الناس في سواد العراق والثوب الزطي ينصب إليهم والأصل فيه أن رد البعض يوجب تفريق الصفقة وهو قبل التمام لا يجوز وبعد التمام يجوز ثم خيار الشرط والرؤية يمنعان تمام الصفقة وخيار العيب يمنعه قبل القفض لا بعده وهذا لأنه إذا شرت الخيار لأحدهما لم يتحقق الرضاء الكامل وكذا إذا لم يرى المشتري مشتراه أما إذا لم يشترت الخيار أو شرت الخيار فأجاز من له الخيار أم المشتري قد رأى المبيع فرضي به فبعد ذلك انقبض فقد تم الصفقة لحصول الرضاء الكامل لكن مع ذلك يمكن أن يكون المبيع معيبا والمشتري لا يرضى به فيفسخ العقد فذلك أمر متوهما فلا يمنع تمام الصفقة وإن لم يطبيض المبيع فالبيع في معرض الفسق بأن يهلك في يد البائع فيرتفع العقد فإذا اجتمع اللمران أي عدم القبض ووجود العيب فيتقوى أحدهما بالآخر فلا يتم الصفقة وَيَظْهَرُ هَذَا فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي تَأْتِي وَهِيَ قَوْلُهُ وَلَبِشْتَرَ عَبْدَيْنِ صَفَقَةً وَقَبَضَ عَحَدَهُمَا وَوَجْلَ بِهِ اُبِالْآخَرِ عَيْبًا یہا آج کے ہمارے سبق کی عبارت اس عبارت کا جو پہلا مسئلہ ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد اگر مبیع جمع ہو جاتے ہیں اور ایک صفقہ سے ایک ایجاب اور قبول سے ان کی بیشرا ہوتی ہے سمن کو تقسیم نہیں کیا جاتا تفصیلی طور پر تقسیم کر کے ہر ایک کو جدہ طور پر مبیع نہیں بنایا جاتا بیشرا کا علانہ عقد نہیں بنایا جاتا تو اس صورت کے اندر اگر ایک چیز کو دیکھتا ہے بقیہ کو نہیں دیکھا تو تمام چیزوں کے اندر خیار ساخت نہیں ہوگا اس کو یہ خیار دیا جائے گا کہ سارا مبیع لے لو یا سارا مبیع واپس کر دو ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو اس نے دیکھ کے استعمال کر لیا پسند نہ آگیا وہ رکھ لیا باقی جو ہے وہ اس نے واپس کر لیے کہ مجھے خیار رویت حاصل ہے ایسا نہیں ہے بلکہ تمام کے تمام مبیع رکھنا پڑے گا یا تمام مبیع واپس کرنا پڑے گا کیونکہ صفقہ ایک ہے بے ایک ہے اس کے اندر تفریق نہیں کی جا سکتی آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثال فرمان میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو یہ دو قلم پچاس روپے کے بیشتا ہوں آپ کہتے ہیں میں ایک قلم پچیس کا لیتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا عقد مکمل ہو گیا یہ آپ کی طرف سے نئی پیشکش ہو سکتی ہے لیکن میری پیشکش کا قبول کرنا نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ آپ صفقہ کو مکمل ہونے سے پہلے تقسیم کر رہے ہیں کہ میں دو قلم کا ایجاب کر رہا ہوں آپ اس کو تقسیم کر کے جدا اس سے ایک صفقہ بنا رہے ہیں ایک قلم کے ساتھ تو تفریق الصفقہ قبل التمام تفریق العقد قبل التمام یہ جائز نہیں ہے مکمل ہونے سے پہلے عقد کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ایجاب اور قبول میں مکمل طور پر موافقت ہو اسی کے مدابق قبول کیا جائے عبارت دیکھئے کسی شخص نے دو قپڑوں میں سے ایک قپڑے کو دیکھا ثم شاراہما پھر دونوں قپڑوں کو خرید لیا ثم مرا اللہ آخرہ پھر اس نے دوسرے قپڑے کو دیکھا فَلَهُ رَدْدُهُمَا تو اس نے خیاروریت کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ میں نہیں رکھتا ہوں واپس کرتا ہوں فَلَهُ رَدْدُهُمَا تو دونوں اس کو واپس کرنے پڑیں گے ایک قپڑے کو واپس نہیں کر سکتا ہے یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے کپڑے کو اس نے دیکھے خاموشی اختیار کی تو رضا مندی سے اس کا خیار ساخت ہو گیا دوسرے کے اندر اس نے خیار کو استعمال کیا ایسا نہیں ہے فَلَهُ رَدْدُهُمَا دونوں کو واپس کریں لَا رَدْدُ لَآخَرِ وَحْدَهُ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف دوسرے کو واپس کریں کہ میں اس میں خیاروریت کو استعمال کر رہا ہوں لِاللَّهِ اَلْزَمَ تَفْرِيقَ السَّفَقَتِ قَبْلَتْ تَمَامِ تاکہ عقد مکمل ہونے سے پہلے اس کے اندر تفریق نہ آجائے تقسیم نہ آجائے یہ پہلا مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اداری سے پہلے اگر چیز کو دیکھا ہے تو کیا یہ معتبر ہوگی یا معتبر نہیں ہوگی عبارت دیکھتے ہیں اضافے بھی بیان کروں گا جو یہاں پر مذکور نہیں ہیں فرماتے ہیں کسی شخص نے ایک چیز دیکھی تُم مشارہو دیکھنے کے بعد اس نے اس کو خریدا خویرہ اس کو اختیار دیا جائے گا اِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا وَإِلَّا لَا اگر اس نے پہلے اوصاف پر اس چیز کو نہ پایا اس میں تبدیلی پائی پھر تو اس کو اختیار دیا جائے گا خیر روئیت دیا جائے گا وگر نہ نہیں کیا بات سمجھ آئی یہ بات سمجھ آئی کہ اگر ایک انسان نے خریدنے سے پہلے دیکھا ہے تو اس کا یہ دیکھنا معتبر ہوگا خریدنے کے بعد اس کو نئے سیرے سے حادث جو خیر روئیت ہے وہ حاصل نہیں ہوگا ہاں اگر اس میں تبدیلی ہے تو چونکہ چیز تبدیل ہو چکی ہے پھر اس کو خیر روئیت حاصل ہوگا اس لیے کہ اس نے جس چیز کو دیکھا تھا وہ آر تھی اور بعد والی چیز آر ہے یہاں اضافہ کے طور پر ایک بات کر دیتا ہوں یہاں پر دو قیودات کا ہونا ضروری ہے وہ قیودات کیا ہیں پہلی قید یہ ہے کہ اس نے جب دیکھا تھا اس وقت اس کی نیت خریداری کی ہی تھی پہلی قید یہ ہے کہ جو چیز خریداری سے پہلے دیکھی تو اس دیکھنے وقت اس کی جو نیت ہے اس کا جو مقصود ہے وہ خریداری ہو اور دوسرا یہ کہ خریدنے کے بعد اس کو یاد ہو کہ میں نے اس چیز کو دیکھا تھا اس حالت میں دیکھا تھا العلم بالرعیتی عند الشرائی خریداری کے وقت جو اس نے دیکھا تھا وہ اس کے علم میں بھی ہو اس کو یاد بھی ہو یہ دو قیود جب پائی جائیں گی تو پھر اس شخص کو خریدنے کے بعد خیر رعیت حاصل نہیں ہوگا اگر چیز میں تبدیلی نہیں ہوئی ہاں اگر تبدیلی ہوئی ہے تو پھر اس کو نیسرے سے خیر رعیت حاصل ہے اب اگلی بات یہ ہے کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں رعیت آر تبدیلی تو اگر خریدار آر بیشنے والا ان دونوں کا آبس میں اختلاف ہو جاتا ہے دیکھنے کی بابت یا پھر تبدیلی کی بابت مثال کے طور پر بھائی یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ چیز وہی ہے جو تم نے دیکھی تھی مشتری کہتا نہیں یہ چیز تبدیل ہو چکی ہے میں نے اس حالت میں اس کو نہیں دیکھا تھا بلکہ اس کی حالت اور تھی تو اب مدعی کون ہوگا مدعالے کون ہوگا چونکہ مدعی اور مدعالے جب تیہ ہو جائیں گے تو پھر ان کے وضائف تیہ ہو جائیں گے کہ مدعی کا کام ہے کہ بیشنہ سے اپنی بات ثابت کرے اور مدعالے کا کام ہے کہ وہ اگر مدعی اس چیز کو ثابت نہیں کر پا رہا بیشنہ کے ساتھ تو وہ قسم اٹھا کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے فرماتے ہیں کہ اگر تبدیلی کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے بھائی کہتا ہے چیز تبدیل نہیں ہوئی مشتری کہتا ہے چیز تبدیل ہو چکی ہے تو مشتری مدعی ہوگا اور بائے وہ مدعالے ہوگا مشتری مدعی کیوں ہوگا اس لئے کہ مشتری اس باتیں تغیر کر رہا ہے وہ کہنا ہے کہ چیز کے اندر تبدیلی آ چکی ہے اور جو بائے ہے وہ انکار کر رہا ہے کہ نہیں چیز کے اندر تبدیلی نہیں آئی اور ظاہر بھی یہاں پر بائے کا ہی ساتھ دے رہا ہے اسی کی گوہی دے رہا ہے اس لئے بھی تھوڑی مدت کے اندر چیز کے اندر خود بخود تبدیلی نہیں آتی تو اس لئے مشتری وہ مدعی ہے اور البجینہ تو علی المدعی مشتری کا کام یہ ہے کہ بجینہ سے اپنی بات ثابت کرے اگر وہ اپنی بات کو ثابت نہیں کرتا وَالْيَمِنُ عَلَى مَنَنْكَرَا تو بائے پر یہاں پر قسم آئے گی وہ جب وہ قسم اٹھا لے گا تو اس کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا یہ بارت دیکھئے وَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ عَرْبَائِ کے قول کا اعتبار کیا جائے گا فِي عَاگَمِ تَغَيُّرِهِ اس صورت میں جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چیز میں تبدیلی نہیں آئی یعنی وہ انکار کر رہا ہے چیز میں تبدیلی کا تغیر کا عربائے دعویٰ کر رہا ہے اس بات کر رہا ہے یہ ہوگی پہلی جزئی دوسری جزئی یہ ہے کہ اگر رؤیت میں اختلاف ہو جاتا ہے مشتری کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز نہیں دیکھی تھی اور بائے کہتا ہے کہ آپ نے یہ چیز دیکھی تھی تو اب کس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا فرماتے ہیں یہاں پر مشتری مدعالے بنے گا اور بائے جو ہے وہ مدعی بنے گا کیوں اس لئے کہ بائے یہاں پر اس باتے رؤیت امر حادث نئے کام کو ثابت کر رہا ہے آپ کی چیزیں میں نے نہیں دیکھی ہے یہ ظاہر کے موافق اور مطابق بات ہے اب اگر آپ ادعوہ کر دے کہ آپ نے یہ چیز دیکھی ہے تو آپ خلاف ظاہر بات کر رہے ہیں آپ ایک چیز کا اس بات کر رہے ہیں جو مادوم ہے تو اس لئے آپ مدعی ٹھہریں گے اور میں مدعالے ٹھہروں گا کہ میں اس کا انکار کر رہا ہوں تو یہاں پر رؤیت کا جو دعوہ کر رہا ہے اس بات کر رہا ہے وہ بائے ہے تو اس لئے بائے سے کہا جائے گا کہ بائی نہ لاؤ بائی نہ سب اپنی بات ثابت کرو اگر وہ اپنی بات ثابت کرتا ہے تو ٹھیک ہے بسورت دیگر مشتری کی بات کا قسم کے ساتھ اعتبار کیا جائے گا جب وہ رؤیت کا انکار کر رہا ہو کیونکہ مشتری یہاں پر مدعالے ہے والیمین علی من انکرہ اور مدعالے کے ذمہ قسم ہوتی ہے خوضاحت آگے عبارت میں دیکھئے ایک آدمی نے کوئی چیز خریدی ادر آہو اس نے اس کو دیکھا تھا بائی کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز تبدیل نہیں ہوئی تاکہ تمہیں خیار حاصل نہ ہو چونکہ جب چیز تبدیل نہیں ہوئی تو اس کا خیار رؤیت باغی نہیں ہے اور مشتری انکار کر رہا ہے کہ نہیں یہ چیز تبدیل ہو چکی ہے اس لئے مجھے خیار حاصل ہے کہ خیار رؤیت کی بنیاد پر میں اس کو رد کر سکوں گا فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ بائی کی قول کا اعتبار کیا جائے گا مَا حَلْفِهِ قسم کے ساتھ لِأَنَّهُ الْمُدْدَعَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ الْمُنْكِرِ اس لئے کہ وہ منکر ہے مُدْدَعَ عَلَيْهِ ہے تو اس کی بات کا قسم کے ساتھ اعتبار کیا جائے گا یہاں یہ بات یاد رکھئے گا کہ یہ اس صورت میں ہے جب مدت یسیرہ ہو بسیطہ ہو تھوڑی مدت ہو اگر زیادہ مدت گزر چکی ہے پانچ سال چار سال تین سال تو اس صورت کے اندر پھر بائی کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ بائی مدعی ہوگا اور جو مشتری ہے وہ مدعنے ہوگا اس کی بات کا قسم کے ساتھ اعتبار کیا جائے گا اس لئے کہ دنیا دار التغیر ہے یہاں تبدیلیاں ہوتی ہیں زمانے کے گزرنے کے ساتھ وقت کی گزرنے کے ساتھ چیزوں میں تبدیلیاں آ جاتی ہے آپ ایک انسان کو ہی دیکھ لیں کہ پانچ سال بعد انسان کی شماحات شکل و صورت تبدیل ہو جاتی ہے تو دنیا دار التغیر ہے اس میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں اس لئے اگر زیادہ مدت گزری ہے تو اس صورت کے اندر مدعی بائی ٹھہرے گا اور مدعنے وہ مشتری ٹھہرے گا اور مشتری کی بات کا قسم کے ساتھ اعتبار کر لیا جائے گا وَلَوْ قَالَ الْمُشْتَرِی دوسری جوزی اگر مشتری کہتا ہے مجھے خیار حاصل ہے عربائی کہتا ہے کہ تم نے دیکھا ہے تمہیں خیار حاصل نہیں ہے اب دونوں گابس میں اختلاف ہو گیا فَالْقَوْلُ الْمُشْتَرِی مَعَ الْحَلْفِی تو اس صورت کے اندر مشتری کی بات کا اعتبار کیا جائے گا قسم کے ساتھ اس لئے کہ لِأَنَّهُ الْمُدْعَالَيْهِ لِأَنَّهُ الْمُنْكِر وہ منکر ہے مُدْعَالَيْ ہے اور منکر اور مُدْعَالَيْ کی بات اصل کے ساتھ محتبر ہوتی ہے جب مُدْعَالَيْ کے پاس اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے بیجینا نہ ہو تو یہ تھا ہمارا سبق جس کے اندر ہم نے خیار روحیت کے کچھ مسائل کو جانا عبارت ہم نے مزید بھی پڑی تھی لیکن اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اس عبارت کو سمجھیں گے اس ویڈیو کا دورانیاں زیادہ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لئے اسبا کی تکمیل آسان فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ